اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ رمضان پاڈکاس کے ساتھ ایک دبا پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں بہت ساری خوبصورت باتیں یہاں ہو رہی ہیں اور ہمارے ساتھ شیری کے گفتگوں ہیں استاذہ نگتہاشمی صاحبہ استاذہ کیسے ہیں آپ جزاکلہ خیر رمضان کے اس بابرکت مہینے میں بھی ہمارے لئے اتنا قیمتی وقت نگالنے کے لئے آپ ہمیشہ ہی لوگوں کی فلا کے لئے بہت مصروف رہی ہیں لیکن بہارال یہ بھی ایک اچھوتا انداز ہے کہ بہت لائٹ مونڈ میں بیٹھ کے ایسے سوالات جو بہت ساری پبلک کی طرف سے ہر وقت آتے ہیں آپ سے پوچھنے کا موقع مل رہے ہیں فائزہ آپ لوگوں کی فلا بیسیکلی اپنی فلا ہے ایکچولی اصل بات تو یہ ہے اور ہر بندہ بندے کو اللہ نے بنایا یہ ایسا ہے کہ وہ مفاد پرستو ہے اور کسی کے لئے دنیا کا مفاد ہے اور کسی کے لئے آخرت کا مفاد ہے تو یہ زیادہ بڑا مفاد ہے جو ہمیشہ کا مفاد ہو اللہ تعالی ہم سے قبول کر لیں آمین آمین اور ہمیں ریاکاری سے بچائے اور یقینا یہ بہت بہت حسلہ مند چیز ہے استاذہ ہم پچھلے پروگرام میں بھی بات کر رہے تھے حضرت لکمان علیہ السلام کی وسیعتوں کے حوالے سے اور خصوصی طور پر ایک باپ کا کیا رول ہو سکتا ہے کسی بچے کی تربیت میں اور اس کی پرورش میں اور قرآن اس کے بارے میں ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے تو بہت خوبصورتی سے آپ نے ایکسپلین کیا بہت ساری اپیسوڈ سی کے اوپر چل رہی ہیں ہم آگے کا سلسلہ آج جوڑنا چاہتے ہیں جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں کس طرح لکمان علیہ السلام نصیت کر رہے ہیں اپنے بچے کو کنیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور پھر جو بھی مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرو اور صبر کو بہت خوبصورتی سے آپ نے ڈیفائن کیا آگے چلتے ہیں تو اگلی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں سے مو پھیر کر بات نہ کرنا تو ہماری جو سوسائٹی ہے جو سکولز ہیں جو ہماری پرورش ہے انفورشنیٹلی اس میں تو بے روخی سکھائی جا رہی ہے اور بچہ جو ہے وہ بہت سارے جیسٹرز اب ہم آبائے میں بھی ہوتے ہیں پردہ بھی کرتے ہیں بہت سارے جیسٹرز کر کے بھی دیکھا سکتے لیکن یہ کیسی بات ہے اور اپنے بچے کو اس رویے سے بچانا کتنا ضروری ہے دیکھیں جس کا فوکس اس بات پر ہے کہ میرا بچہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے برائی سے روکے زمین کی اصلاح کے لیے زمین والوں کی اصلاح کے لیے جو مشن انبیاء کرام کا تھا وہ مشن اپنا لے اور وہ لوگوں کے لیے نفع مند ثابت ہو جہاں کہیں بھی ہو تو نیچرلی یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی سوشلائز نہ کرے اور خود سے خود ہی یعنی وہ کردار ادا کر سکے تو کسی کے سوشلائز نہ کر سکنے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے نہ ملے اساتھ یہ خندہ پیشانی کو ذرا ایکسپلین کریں وہ ضرور جی دیکھیں یہاں قرآن حکیم میں یہ بات آئی سار جو ہے نا اس میں تسائر میں سواد آئین را سار ایک ایسی بیماری ہے جو اونٹ کو لاحق ہوتی ہے تو وہ اپنی گردن ایک طرف پھیرتا ہے نا تو دوسری طرف گردن نہیں کر سکتا اللہ حکر تو اب وہ ایک یعنی اس کو کس طرح سے اس سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے اس سے ریلیٹ کیا کہ آپ کو نا اونٹ والی بیماری نہ ہو جائے کہ آپ کی گردن جو ہے وہ کسی کی طرف سے یوں پھر جائے تو آپ نے لوگوں سے ایسے ملاقات نہیں کرنے کہ آپ مو پھر کے جو ہے وہ رہو اور لوگوں کے ساتھ گھل مل کے نہ رہو اب آپ دیکھیں کہ گھل مل کے نہ رہنے کے پیچھے ایک پوری فلسفی ہے اور وہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھے انا خیر و من ابلیس نے کہا تھا نا کہ میں اس سے بہتر ہوں اس کو سجدہ کیسے کروں تو آج ہر بچے ہر بڑے کو ایسی سطح پہ پہ پہنچا دیا گیا جہاں وہ یہ سمجھتا ہے میں سب سے اچھا ہوں میں سب سے بہتر ہوں میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں تو یہ جو انا پرستی کا دین ہے نا خود پرستی کا یہ خود غرضی کا دین ہے خود فریبی کا دین ہے ایسے میں کتنی چیزیں ہیں آپ کے اوپر کتنی چیزیں ہیں یعنی اثر انداز ہو رہی ہیں آپ لوگوں کو جج کس بنیاد پر کرتے ہیں اس نے پہنا کیا بلکل ایسے وہ کیسی گیجٹ جو ہے وہ برت رہا ہے ایک ایک چیز ہر ایک چیز کا برینڈ ہے اور بندے کی پہچان اس برینڈ سے یعنی وہ پہچان اس کی ذات نہیں ہے اس کی صیرت نہیں ہے اس کی صورت بھی نہیں پہچان اب پہچان جو ہے نا اس کا برینڈ ہے تو پیسہ پہچان ہے مال مال سے آپ برینڈ چیزیں خرید سکو نفع تو پیچھے سرمایہ دار کا ہے برینڈ چیزیں خریدو اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھو اب ایسے میں جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے سے مالی اعتبار سے پیچھے ہے تو تب بھی لوگ گردن پھیر لیتے ہیں مو پھیر لیتے ہیں اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ آئیڈیالوجی ہماری میچ نہیں کرتی تب بھی مو پھیر لیتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ مو پھیرنے کا معاملہ جو ہے وہ ہر جگہ پر جاری رہتا ہے میں سوال کرنا چاہتی ہوں سوسائیٹی سے اور یہ سوال سوال صرف ماں کے لیے سوال صرف بچوں کے لیے سوال صرف جوانوں کے لیے نہیں ہر ایک کے لیے اگر آپ سوسائیٹی میں اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو داڑی اور حجاب میں آپ کے سامنے آئے اور آپ مو نہ پھیرتے ہوں کتنے لوگوں کو لوگ تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کے کپڑوں کی وجہ سے جن کی گفتگو کی وجہ سے جن کے ایکسنٹ کی وجہ سے آپ فوراں ان سے مو پھیرت لیتے ہیں اور سادہ یہ مسئلہ صرف بچوں کے ساتھ تو نہیں ہے پھر یہ مسئلہ تو بڑوں کے ساتھ نہیں ہے پوری سوسائیٹی میں پوری سوسائیٹی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ شاید مجھے اپنے آپ کو کھوجنے کا موقع مل رہا ہے کہ خاص قسم کے لباس میں اور خاص قسم کے اس میں بھی کیٹیگریز ہیں تو اس وقت پہ شاید ہمارے دل میں بھی ایسی کو خیال آ جاتا ہے شاید یہ کسی اور فیضہ دیکھیں کھانا دیکھ کر نہیں آتا سادہ کھانا دیکھ کر لوگوں کی کیا کیفیت ہو جاتی بچوں کی کیا بڑوں کی کیا اسی طرح سے جس محول میں بیٹھے ہیں کسی کے گھر کی سادگی دیکھ کے سیٹنگ دیکھ کے کسی مثال کے طور پر جیسے خاص قسم کے سکولز میں لوگ جاتے ہیں بچے جاتے ہیں اب اس کی بجائے کسی ایسی جگہ پر جانا پڑے جہاں پہ پور کمیونٹی تعلیم حاصل کر رہی ہے وہاں جا کے لوگوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے بلکل ایسا ہی ہے گاڑی دیکھتے کسی کی مثال ہر جگہ پہ لوگ یعنی آپ یہ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں جو کسی ہجاب والے کو دیکھ کے فوراں یہ احساس دلائیں گے کہ ہمیں سمیل آ رہی ہے کسی کی داری دیکھ کے لوگوں کو سمیل آنی شروع ہو جاتی ہے اور لوگ مو پھیر لیتے ہیں اصل میں مو پھیرنے والا یہ نہیں جانتا کہ اس نے اپنے آپ کو ایسی پوزیشن میں پہنچا دیا ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے مو پھیر لینا اور وہ لمحہ کتنا خطرناک ہوگا اور کتنا دہشتناک ہوگا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرنا چاہیں گے یہ تکبر ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنا اور تکبر کرنے والے حشر کے میدان میں چھونٹیوں کی طرح لوگوں کے قدموں تلے روندے جائیں گے کیا تکبر صرف وہی کرتا ہے کہ جس کے پاس کچھ زیادہ ہوتا ہے کسی سے یا وہ شخص بھی تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس کچھ مطلب ان ساری چیزوں میں کیونکہ یہ تو ایک ایسے لگتا ہے یہ مالی وہ ستے نہیں یہ باقی کچھ نہیں میں بڑی تسٹرس بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں ہیلپر تھی تو جب بھی یعنی کہ کوئی گھر میں نئے ہیلپر کی ضرورت پڑتی اور کوئی آتا تو مجھے بڑی حیرت ہوتی بہت ساری چیزوں پر کہ لوگوں کے آنے پر یعنی ایک خاص ان کا ایٹیجوٹ تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ یہ آپ کی کمیونٹی کے لوگ ہیں اس ایٹیجوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ لوگ کیا سمجھتے ہو کہ یہ کیا ہے تو خاتون سرائیکی تھی کہنے لگیں بھوک دیا اکڑے تب مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ اچھا بھوک کی وجہ سے بھی کوئی اکڑتا ہے تو اکڑ جو ہے اور تکبر جو ہے یہ کوئی صرف مال سے ریلیونٹ نہیں ہے وہ تو ایکزمپلز آگئی کچھ ایسی اصل میں یہ ایک بیماری ہے اور یہ بیماری انسان کو لاحق کیسے ہوتی ہے جب انسان اصل میں حقیقت کا علم نہیں رکھتا جب اس کے پاس اتنا فہم نہیں ہوتا جب وہ ریالیٹی کو فیچ نہیں کر سکتا اور فہم کا تعلق مال سے نہیں ہے نہیں فہم کا تعلق مال سے نہیں ہے فہم اور وزڈم مال کے ساتھ نہیں آتی نورملی یہ سمجھتا آتا ہے کہ کوئی کسی کے پاس مال ہے تو ویسے تک جملہ بھی ہے کہ جہاں دانے او دے کملے بھی سے آنے لیکن یہ ہے کہ فہم کا تعلق جو ہے یا وزڈم کا تعلق جو ہے اس کا کوئی تعلق مال سے نہیں ہے قرآن سے ہمیں ملتا ہے نا یہی آیات ہیں ان سے پہلے لقمان حکیم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةِ بِلَا شُبَى يَقِينًا ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی تو لقمان کون تھے لقمان ایک حبشی تھے سیاہ فام تھے چھوٹا قط تھا موٹے موٹے نقوش تھے لیکن وزڈم بہت تھی ان کے مالک نے ان سے کہا تھا جاؤ بکری زبا کرو اور میرے پاس اس کے دو سب سے اچھے آزا لے کیا ہو تو وہ دل اور زبان نکال کر لے گئے دوسری بار کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا جاؤ بکری زبا کرو اور اس کے سب سے برے آزا لے کیا تب بھی وہ دل اور زبان نکال کر لے گئے تب اس کے مالک نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت ہے کیا وجہ ہے کہ اچھے آزا بھی یہی ہیں اور برے آزا بھی یہی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں ایک زبان اور دوسرے شرم کا اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ سن لو جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے اگر وہ درست ہو تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے اور اگر وہ خراب ہو تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے سن لو وہ دل ہے تو لقمان کے اندر جو حکمت تھی وہ مالکی وجہ سے نہیں تھی وہ کس وجہ سے تھی یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو تو شکر کون ادا کرتا ہے جو احسان شناس ہوتا ہے جس کا دل محسوس کرتا ہے کسی نے میرے ساتھ نیکی کی اور آپ دیکھ لو کہ آج کے بچے بڑے میں سب سے بڑی پرابلم کیا ہے نیکی کی شناس آئی نہیں ہے نیکی کی شناس آئی نہیں ہے کسی کے احسان کو مانتے ہی نہیں نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسان کو مانتے ہیں نہ پھر والدین کے احسان کو مانتے ہیں نہ پھر کسی بڑے کے احسان کو مانتے ہیں کوئی کچھ بھی کر دے اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں تو جب اپنا حق سمجھیں گے تو شکر گزار نہیں ہوں گے جب اپنا حق سمجھیں گے تو آپ کے رویے میں تبدیلی آئے گی آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھو گے آپ سمجھو گے میں ہوں اور سب لوگ میرے لیے جیئے ہیں میں بھی اپنے لیے جیئے ہوں اور لوگ بھی میرے لیے جیئے ہیں میرے خدمتگار بن کے جیئے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر جب ایسا کوئی شخص اپنے آپ کو کنگ سمجھ لیتا ہے تو وہ اپنی ریایہ سے یوں ہی مو پھیڑ لیتا ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں اور پھر تبدیلی بھی آتی ہے جیسے لکمان حکیم نے کہا اور جیسے ہمیں قرآن حکیم میں اور مقامات پر بھی ملتا ہے کہ پھر چال میں بھی اس کا اثر آتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْدِ مَرَحًا کہ زمین میں اکڑ کرنا چلو نہ تو تم زمین کو پھار سکتے ہو اور نہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ اطراہٹ جانا وہ چال میں نظر آتی ہے جیسے کیٹ ووک ہے تو یہ کیٹ ووک تو خاص مقاصد کے لیے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اطراہ اطراہ کے سکھایا جاتا ہے پوری سوسائٹی کو شکر گزاری کب سکھائی گئی اس کے لیے کس نے موڈلنگ کی موڈلنگ تو ہوتی ہے برائی کے لیے یعنی آپ ایک طرف اپنا پرادکٹ بیچتے ہو دوسری طرف برائی بھی بیچتے ہو بالکل ایسے ہی ہے اور لوگ پرادکٹ بھی خریدتے ہیں اور برائی بھی خرید لیتے ہیں اپنا لیتے ہیں یعنی دیکھیں جو ہمیں اپنی معشرتی برائیاں نظر آتی ہیں اور جس کی وجہ سے ایک تفاوت بہت زیادہ معشرت میں بڑھتا چلا جا رہا ہے بہت زیادہ دفرنسییشن آتا جا رہا ہے قرآن ایک چیز کو ایکسپلین کر رہا ہے ان رویوں سے بچنا ان رویوں سے بچنا یعنی اتنا وزٹم ہے اتنی حکمت ہے اس کے مطالعے میں لیکن بہرحال اس کو ایکسپلین کیسے کرنا ہے یہ صرف آیات کا پڑھ کے گزر جانا یا ایک دفعین کا ترجمہ پڑھ کے گزر جانا ان کے اوپر ان موضوعات پر بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور مسئلے کو جتنا کھولا جائے اور پھر اس کے بارے میں دیکھا جائے کہ اس کا علاج کس طرح سے کرنا ہے اور پھر آپ اس کو ایک اور ہے انگل سے دیکھئے کہ اللہ سبحانہ تعالی جب اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو کیسے مثال کے طور پر روزہ رکھوا ہے نا سب لوگ بچے بوڑے جوان غریب امیر سب ایک ٹائم پہ روزہ بند کھانا پینا بند ایک ٹائم پہ کھانا پینا شروع جو بھی کھائیں لیکن وقت ایک ہے اور وقت اللہ سبحانہ تعالی کے لئے سب کا کھانا پینا بند ہو گیا سب کا کھانا پینا شروع ہو گیا یہ سہری ہے یہ افتار ہے تو آپ دیکھیں کہ جس وقت سب لوگ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو عجیب بات ہے کھانا پینا تو سب ایک جیسا نہیں کھا سکتے لیکن بھوکا تو ایک جیسے رہ سکتے ہیں اور شکر تو ادا کر سکتے ہیں ایک جیسا پیاسا تو رہ سکتے ہیں ایک تجربے سے گزر رہے ہیں نا یعنی نعمت ملنے پہ بھی شکر ادا کر سکتے ہیں اور محرومی پہ بھی شکر ادا کر سکتے ہیں محروم رکھ کے اللہ سبحانہ تعالی اس اکڑ کا علاج کرتے ہیں پھر ایک دوسرے کی بھوک کا احساس ہوتا ہے پیاس کا احساس ہوتا ہے سب ایک درجہ میں اس سے بڑی مساوات ہو سکتی ہے دنیا میں ایسی مساوات نہیں ہو سکتی اور ایسا بہترین علاج بھی نہیں ہو سکتا اور ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اس کے بھوکا پیاسہ رہنے کہ اللہ سبحانہ تعالی کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑا ہے تو آپ یقین رکھو کہ آپ کے پاس اپنی اخلاقی برہی ہیں ہر ایک چیز موجود ہو کھانے پینے کی تنہائی بھی ہو تو آپ روزہ نہیں توڑتے ہو تو آپ کو ریالیزیشن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی آپ کو دیکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے تم سے کھانا پینا نہیں چھوڑوانا مقصود کھانا پینا چھوڑانا نہیں تھا مقصود تو اس سے جو چیزیں ریلیز کروانا تھا اصل میں تو اللہ تعالی نے بڑا روزہ رکھوانا ہے نا برائی سے تو ریلیز کروا کے کہ اگر اللہ کی نظروں کے شعور سے تم کھانے پینے سے رکھ سکتے ہو تو اسی شعور کے ساتھ تم برائی سے بھی رکھ سکتے ہو بلکل درست اور ساتھا ہی بہت آپ نے اہم طرف اس سارے معاملے میں توجہ دلائی یہ جو چیز ہے اتراہت کا کوئی تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے صرف مال کے ساتھ نہیں ہے یعنی میں نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ کسی خاص اس سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے یہاں پر کیونکہ بہت زیادہ ایسا ہے جن کا تعلق زتنا زمین سے قریب ہے جتنا زیادہ جو ہے وہ ایسے طبقے سے ہیں وہاں پر جو ہے میں کسی بھی ذات کو خدا نہ خاصتہ ہٹ نہیں کرنا جاتی ہوں لیکن اپنے اندر ایک کیفیت ایسی لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو بھی جملوں میں اس طرح سے ابھارا جاتا ہے کہ وہ چیز جو جو چیز نہ تو پیسے کی وجہ سے ہے نہ کسی اور کی وجہ سے ہے لیکن اخلاقی برائیاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں ہمارے معشر میں بہت زیادہ تو اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ آپ جس وقت آسمان کی طرف نہیں دیکھتے آسمان والے کی طرف نہیں دیکھتے آپ کی نظریں زمین کی طرف رہتے ہیں تو آپ کا کردار بھی اسی طرح کا ہو جاتا ہے تو زمین والے پیچھے اس وقت آسمان زمین ہونے کے باوجود آسمان والے کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے اندر آجزی آتی ہے اور اگر ان کی نظریں صرف زمین پر ہی لگی رہ جائیں تو پھر ان کے اندر اکڑاتی ہے تکبر پیدا ہوتا ہے اچھا استاذہ اگلی بات جو حضرت رکمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو بے شک سب سے بری یقینت گدھو کی آواز ہے یعنی یہاں پر چال کے اعتدال کی بھی بات کی جاری ہے پوری پرسنیلیٹی ہے ایک شخصیت میں سب سے پہلی بات تو آپ کا بلیف ہے آپ کا مائنڈ سیٹ ہے آپ کی سوچ ہے جو کنیکٹڈ ہے اللہ سوالہ تعالی سے تو بچے کی تربیت ایسے کرنی ہے کہ اس کو ہر دم احساس رہے کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں اللہ کی نظروں سے نہیں بچ سکتا اور پھر یہ ہے کہ اللہ سوالہ تعالی سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے اس کے قرب کے لیے نماز ہے پھر لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے پرائی سے روکنا ہے پھر جو مصیبت آن پڑے اس پہ صبر کرنا ہے اور لوگوں سے مو پھیر کے بات نہیں کرنے زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا چال میں تدال پیدا کرنا ہے اور اب بات آگئی آواز کے تو اصل میں پوری شخصیت ہے نا آپ اس شخصیت میں دیکھئے کہ آواز کا کتنا بڑا رول ہے آپ سوچیں کون سے ماں باپ ہیں جو اپنے بچے کو اپنے والیم پر کنٹرول کرنا سکھاتے ہیں کتنا مشکل ہے نا یہ کام ماں باپ کے تو ذہن میں بھی کبھی نہیں آیا کہ ہم نے بچے کو اپنی آواز کنٹرول کرنی بتانی ہے اور آپ دیکھیں کہ سکولز میں کالیجز میں ایلیٹ سکولز میں جہاں میں کیا کہوں یعنی کہ جہاں ہمارا پارلیمنٹ ہے ہمارے کو بڑے سے بڑا ایک کٹ ہو لوگ آزمان کی طرف مو کر کے کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں ہس رہے ہوتے ہیں ڈیفرنس کیا ہے اینیملز کے کٹ میں اور انسانوں کے کٹ میں آخر کوئی ڈیفرنس تو ہونا چاہیے تو ٹریننگز جو ہوتی ہیں اس میں اس طرح سے کیا جاتا ہے مجھے ایک ٹریننگ پر جانے کا اتفاق ہوا تو باقی سب کچھ تو ٹھیک تھا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لافٹر تھیرپی کریں گے اور سب لوگوں نے اونچی اونچی کہکے لگانے شروع کر دی اور وہ اتنا پریشان کون منظر تھا میں نے تو خیر وہاں سے واک آؤٹ کر دیا کہ یہ تو جو ہے سریحن ہمارے شاعر کی جو ہے وہ کی جا رہی ہے لیکن بھارا لافٹر تھیرپی ہلا گلا کریں ہم شور مچائیں گے یہ اب تو پارٹ آف ٹریننگز ہوتا ہے ہر جگہ پہ اب اپنے آپ کو ایکسپریس کریں شاؤٹ کر لیں اب تو یہ ٹریننگز میں سکھایا جاتا ہے اب فائزہ دیکھیں اتمنان اور سکون اصل میں تو انسان کی ڈیمانڈ ہے لوگ کیوں چاہتے ہیں پرفضہ مقام پہ چلے جائیں پرندوں کی آوازیں سنائی دیں آپ ایک ایسے محول میں رہو جہاں پانی کی بھی آواز آئے ایسے محول میں رہو جہاں آپ کے دل کے اندر خوشی اور اتمنان اترے وہاں شور نہیں ہوتا شور جو ہے نا جہنم کلچر ہے اور آپ جس وقت اپنی آواز پہ کنٹرول نہیں رکھتے اور سب نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جہنم کا سا سما پیدا ہو جاتا ہے اور جس وقت ایک باپ اپنے بچے کے بارے میں کانشیس ہے کہ اسے میں نے بہترین کردار کا حامل انسان بنانا ہے تو وہ اس کی آواز کے بارے میں بھی کانشیس ہے اور مثال کیا دیا کہ سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ گدھے کی آواز جب آتی ہے تو گدھے کیا کرتا ہے آسمان کی طرف موں کر کے آوازیں نکالتا ہے تو اگر انسان بھی اس طرح آوازیں نکالے گا تو گدھے کی طرح ہے نا تو گدھے جیسا تو نہیں بننا چاہیے ہیمن بینگ کو تو بہت بڑی بات ہے لکمان حکیم نے جیسے اپنے بچے کی تربیت کی اس کی شخصیت کے لیے کام کیا اس کی ذات کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے اس کا باپ اسی طرح سے ہر ماں باپ کو ریلیشنشپ مینجمنٹ کرنی ہے اس کی عبادت کی مینجمنٹ ہے اس کے عقیدے کی اس کے اخلاق کی اصلاح ہے اور دنیا میں اس نے کیا کردار ادا کرنا ہے سرحان اللہ جزاکلو خیئی مجھے سب بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے ایکسپلین کیا اور انشاءاللہ ہم سب کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی اس میں بہترین گائیڈ لائن ہے اور بات تو اس لیے قرآن کی ہے اور انشاءاللہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں دل نرم ہوئے ہوتے ہیں نیکی کی طرف رقبت ہوتی ہے انسان شوق کے ساتھ نیکیاں کرنا چاہتا ہے اچھی آدات کو اپنانا چاہتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں اور دعا بھی کرتی ہوں انشاءاللہ کہ ہمیں اپنی اصلاح اور اپنے معاشرے کی اصلاح میں حق ادا کرنے کی توفیق دے اور حصہ ڈالنے کی توفیق دے اور خصوصی طور پر والدین کے لیے کہ ان کے پاس بہت قیمتی اساسہ ہیں اولاد کی شکل میں جنہوں نے نسلوں کی تربیت کرنے تھی جنہوں نے نیکس جنریشن کو پروان چڑھانا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی ٹریننگ کرتے ہوئے ان باتوں کو اس پر فوکس میں رکھ سکیں آپ کو بہت شکریہ ایک دفعہ پھر جزاک اللہ خویر انشاءاللہ ایسا انسان بننے اور بنانے کی کوشش کرنی ہے کہ جس میں یہ اسلوب پائے جائیں اور ہم کہیں نہ کہیں اس موقع پر اس بابرکت مہینے میں ضرور مل بیٹھ کے سوچیں کہاں غلطیاں ہوئیں کن کن غلطیوں کو اس دفعہ ختم کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کس طرح کی زندگی کیسی چال کیسی ڈھال کیسا رویہ کیسی آواز کیسا عقیدہ پرسنالی کے ہر انگل سے سوچتے ہیں اور انشاءاللہ اپنے اندر بہتری پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوشش کرتے ہیں اور اپنی نسلوں کے لئے کوشش کرتے ہیں جزاک اللہ خیر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے باڈکاسٹ میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوچتے ہیں سوچتے ہیں سوچتے ہیں سوچتے ہیں موسیقی